اسلام علیکم جی میں ادھر نکال رہا ہوں دمبے کی چربی کا تیل یہ دیکھیں ادھر کڑائی میں اور یہ کافی ساری چربی تھی کڑائی بھڑی ہوئی تھی تقریباً اور یہ کافی سارا تیل جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے ادھر دیکھیں بلکل تازہ نکالا ہے اس کو صرف ایک دفعہ چھانیں گے تاکہ اس کے اندر سے یہ جو ذریاں نکل لیں یہ ساری تیاری ہو رہی ہے جی چپلی کباب بنانے کے لیے کیونکہ جو سب سے بہترین چپلی کباب ہیں وہ دمبے کی چربی کے اندر ان کو تلا جاتا ہے چپلی کباب بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز گوشت میرے پاس ادھر ران کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک کلو ڈیڑھ کلو گوشت ہے یہ جس کے اندر چربی کی مقتار بلکل کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے اور چپلی کباب میں آپ کو چربی بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتی چربی کے بغیر بھی گوشت ہو تو چپلی کباب اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں اس کو جو ہے میں چھوٹے پیس کر لوں گا یہ دیکھیں یہ بلکل فریش گوشت اور جو ہے ایک پورا پیس ہے اس کو جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے تاکہ اس کا ہم کیمہ بنا سکیں اور کیمہ جو ہے چپلی کباب کا باریک ہونا چاہیے کم از کم اس کو تین سے چار دفعہ چار دفعہ ضرور اس کو باریک پلیٹ میں سے نکالیں مشین کے اندر چوپر میں بیف کو چاپ کرنے کی کبھی غلطی نہ کریں ورنہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ٹینڈنز ہوتے ہیں وہ جو ہے ایسی رہ جائیں گے گوشت کے اندر اور باقی جو گوشت ہے وہ بالکل آٹا بن جائے گا اور جب آپ چپلی کباب بنائیں گے تو کہیں سے وہ سخت ہوگا اور کہیں سے وہ اکڑ جائے گا تو ایسی غلطی کا بھی نہ کریں اس کو ہمیشہ کیمہ کروائیں مشین کے اندر اور کم از کم تین سے چار دفعہ کروائیں اس کے بعد آپ کے کباب اچھی طرح بنیں گے تو اس کے جو ہیں چھوٹے پیس کر لیں گے ہم اتنے سائز کے تاکہ مشین کے اندر جا سکے اور اس کا ہم کیمہ بنانیں گے کیمہ کے بعد باری ہے پیاز کی ادھا کلو پیاز ڈیڑھ کلو کیمہ میرے پاس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ کیمہ میں نے کر لیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے تقریباً یہ موٹی پلیٹ تھی میں نے تقریباً پانچ دفعہ اس کو اندر سے گزارا ہے اور یہ بالکل باری کو ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم نے اور ملنا ہے چپلی کباب کے اندر جو سب سے مین چیز ہے وہ کیمہ کو ملائی ہے اس کی اس کو اچھی طرح ملنا اس کی ملش کرنا اور اس کے بعد جو ہے ادھر میرے پاس پیاز ہیں تقریباً پانچ سو گرام چار سو سے پانچ سو گرام آپ ڈیڑھ کلو کیمہ کے اندر شامل کر سکتے ہیں اگر ایک کلو ہو تو اڑھائی سو سے تین سو گرام تین سو ساڑھے تین سو گرام پیاز ہوں تو آپ کے اچھے چپلی کباب بنائیں گے اب ان پیازوں کو کسی فوڈ پروسیسر کے اندر ڈالیں ان کو چاپ کر لیں باریک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں پھر جو ہے اس کا ہم نے پانی نکالنا ہے پیاز جو ہے وہ چاپ کر لی ہیں یہ دکھیں زیادہ بہت زیادہ اس کو باریک نہ کریں اس طرح اس کو باریک کر لینا اس کو جو ہے ایک مل مل کے کپڑے کے اوپر نکالیں گے اور اس کو جو ہے یہ دکھیں یہ دکھیں ابھی سے پانی اس کا نکلنا شروع ہو گیا تو اس کو جو ہے ادھر دبا کے یہ دکھیں اتنا پانی ہوتا ہے تو یہ سارا مویسچر چپلی کباب کے اندر جائے گا تو آپ کے کباب ٹوٹیں گے تو جب پانی جو ہے وہ اچھی طرح پیازوں کا نکل جائے پھر جو ہے ان پیازوں کو آپ نے ڈال دینا ہے ادھر یکیمے کے ساتھ ہم نے ٹیماتر اس کے اندر شامل کرنے ہیں تو ڈیڑھ گلو کے اندر دو ٹیماتر جو ہیں وہ کافی ہوں گے اس کے بیج آپ نے نکال دینا ہے بیج اس کے اندر نہیں جانے چاہیے اگین وہ مویسچر آئے گا اس کے اندر وہ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح جو ہے اس کو باریک کر کے ہم نے اس کے اندر شامل کرنا تو یہ دیکھیں تو جو چپلی کباب ہیں وہ ایک پختون ڈش ہے ہمارا جو خیبر کے پی پی کے اندر پشاور کے اندر جو ہے بہت ایک فیمس ڈش ہے کم از کم دو ہزار کے قریب اس کی دکانیں سٹالز اور جو صرف پشاور کے اندر ہے کہ چپلی کباب اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے اور یہ اصل میں بیف کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے مٹن اور چکن جو ہے وہ لوگوں کی اپنی پسند ہے لیکن اتنا اچھا بنتا نہیں ہے یہ یہ صرف اور صرف بیف کے ساتھ اور جو لوگ بہت زیادہ ہائیجینک ٹائپ ہیں ان کے لئے یہ فوڈ ہے ہی نہیں یہ جو ہے کیونکہ دنبے کی چربی کے اندر اس کو پکایا جاتا ہے بیف اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور اس کو جو پکانے کا طریقہ ہے وہ بھی تو اگر آپ بہت زیادہ ہائیجینک ٹائپ ہیں تو پھر جو ہے آپ چپلی کبابوں کو چھوڑی دیں تو اس کے اندر جو مین چیزیں ہیں چپلی کبابوں کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹماٹر اور جو پیاز ہیں وہ شامل کر کے اس کو ملنا اچھے طریقے سے ہے تاکہ جو بیف کا ریشہ ہے ادھر جو ہمارے پاس پیف ہے اس کے جو ریشے ہیں وہ اچھی طرح کھلنے چاہیے پھر جو ہے اچھا چپلی کباب بنے گا ہاتھ آپ نے دھولے نے گلوز کا استعمال یہاں نہیں ہو سکتا یا تو وہ پھٹ جائیں گے یا اس کے اندر جو ہے یہ مٹریل چل جاتا ہے اس لئے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے دھونے کے بعد اس کوپ پیازوں کے ساتھ اس کیمے کو اچھی طرح آپ نے ملنا ہے یہ دیکھیں اور پیازوں کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے پیاز جو ہیں وہ گوشت کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے دوسرا مین انگریڈینٹ اس کا شامل کرنا ہے اناردانات تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر یہ ڈیڑھ گلو گوشت ہے اس اسی حساب سے میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں اور اس کو جو ہے تھوڑا مکس کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ادھر میرے پاس ہے مکئی کا آٹا یہ آپ نے شامل کر دینا ہے اس آٹے کے ساتھ آپ نے گونڈ رہا ہے اس کو اور اگر آپ کو مکئی کا سفید آٹا ملے تو سب سے بہتر ہے جو کہ سواد سے آتا ہے وہ والی جو مکئی ہے وہ کڑوی نہیں ہوتی یہ آٹا جو ہے یہ پیلے کلر کا جو میں شامل کر رہا ہوں ایک تو یہ جو ہے تھوڑا کڑوہ بھی ہوتا ہے اور اتنا اچھا نہیں ہوتا اس لئے جتنے بھی چپلی کباب والے ہیں وہ اس کے اندر سواد کے آٹے کا استعمال کرتے ہیں اب یہ آٹا شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو گونڈ رہا ہے اور اسی ٹائم پہ آپ نے یہ جو ٹوماٹر ہے ہمارے یہ بھی اس کے اندر شامل کر لینا ہے اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے گونڈ رہا ہے تاکہ گوشت کے ریشے الگ ہو جائیں آپ کو پتا ہے کہ جو چپلی کباب ہے اس کی کوکنگ ٹائم اس کا کتنا ہے ڈیڑھ سے دو منٹ صرف اور بیف ہے یہ اتنے ٹائم میں یہ گل جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ملا جاتا ہے اتنا اس کو ادھر اس طرح ملا جاتا ہے کہ اس کے جو ریشے ہیں وہ بلکل کھل جاتے ہیں اس لئے جو ہے یہ اتنی جلدی چپلی کباب پکتا ہے تو اس کو جو ہے ادھر میں گونتا ہوں اچھی طرح اور پھر جو ہے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور ایڈ دی اینڈ ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے اس کے اوپر تقریباً بیس منٹ میں نے لگائے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح بلکل کیمہ جو ہے اس کے ریشے الگ ہو جائیں گے اور نرم ہو جائے گا بلکل ہر چیز پرفیکٹلی مکس ہو جائے گی یہ دکھیں کہ اگر اس کو میں ادھر دباتا ہوں تو یہ اس کا حال ہونا چاہیے یہ کیمہ کا یہ چیز بہت سارے لوگ اس ریسپی کے اندر سبز مرچ کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں سبز مرچ ریکمینڈ نہیں کرتا اس کے اندر وہ اور مویسٹر لے کے آئے گی اور ہمیں چبلی کباب کے اندر وہ مزہ نہیں آئے گا اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ کا استعمال ہوتا ہے اگر آپ سبز مرچ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو گرام کی قریب سبز مرچ ڈالیں توڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں لیکن میں جو ہے صرف لال مرچ کٹی ہوئی کا استعمال کروں گا سب سے پہلے نمک ڈالیں گے ادھر نمک جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ایک ٹی سپون اور یہ ڈیڑھ ٹی سپون اس سے زیادہ نمک آپ نے نہیں ڈالنا گوشت جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے پہلے ہمارا ڈیڑھ کلو گوشت ہے اس کے اندر ڈیڑھ ٹی سپون ہم نے ڈال دی ہے بس اور نمک نہیں جائے گا اس کے بعد اس کے اندر جو مین مسالے ہیں خوشبو کے لیے وہ ہے زیرہ اور دھنیا اس کی خاصی کونٹیٹی اس کے اندر جاتی ہے تو یہ ڈیڑھ کلو کیمہ تو ادھر ہم شامل کریں گے تقریباً تین ٹی سپون زیرے کے یہ جائے گا دھنیا ایک ٹی سپون دو ٹی سپون اور یہ تقریباً اڑھائی ٹی سپون یہ جائے گا جی اس کے اندر دھنیا اور زیرہ اور آخری جو چیز ہے مسالے کے لیے وہ جائے گی اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ ایک دو تین اور یہ تقریباً چار چار ساڑھے چار ٹی سپون ڈالیں کیونکہ یہ کباب جو ہیں ان کے اندر تھوڑا سا سپائس اچھا ہونا چاہیے خوشبو بھی ایک تو اس کی بڑی پیاری آتی ہے جب اس کو تلتے ہیں اور یہ ٹی سپون ہے یہ ٹی بل سپون نہیں ہے ٹی بل سپون کے چکر میں آپ اس کو بہت زیادہ سپائسی اور نمکین کر لیں گے اس لئے چھوٹا چمچ ہے چائے والا چمچ ہوتا ہے یہ اب جو ہے مسالے اس کے ہو گئے ہیں پورے ایک اور آپشنل چیز ہے اس کے اندر وہ ہے انڈا کہ جب آپ نے کباب بنانے ہیں اس سے پہلے اسی مکسچر کے اندر انڈا جو ہے اس کو پکائیں خالی انڈا اس کو پکا کے اس کے اندر شامل کر لیں وہ ایسے لگتا جیسے بڑی کوئی سوفٹ چیز کباب کے اندر آ رہی ہے اس کو بھی جالا جا سکتا ہے بہت ساری فیمس جو چپلی کباب کی دکانے ہیں وہ اس کو انڈے کا استعمال اس کے اندر کرتی ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو دے دوں پرو ٹپ سمجھ لیں اس کو کہ آپ نے مسالے شامل کر کے اس کو فریج میں نہیں رکھنا مسالے آپ نے تب شامل کرنے ہیں جب آپ نے کباب بنانے ہیں ویسے اس کو اچھی طرح مکس کریں مکس کر کے فریج میں رکھ لیں آٹا، اناردانا، بیف اور پیاز اور ٹماٹر یہ پانچ چیزیں شامل کر کے مکس کر کے فریج میں رکھ لیں جب بنانے ہوں تو مسالہ اس کے اندر شامل کریں اب جو ہے یہ مسالوں کو ادھر پھر سے اچھی طرح گوندنا ہے تاکہ یہ مسالے بھی جو ہیں اس کے ساتھ بڑے ایک اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح تقریباً پانچ سے سات منٹ لگا کے اب جو ہے تھوڑا سا مکسر لے کے اس کو الگ برتن میں ڈال لیں اور اس کو جو ہے اچھی طرح ادھر ایک دفعہ کباب بنانے سے پہلے بھی آپ نے مکس کر لینا اس طرح تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے اور اس کے ریشے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں بالکل پھر جو ہے کباب کی سوفٹنس آئے گی اور انڈا شامل کرنا چاہیں تو آپ اسی طرح لگ کر کے انڈا جو ہے اس کو کریں پکائیں فرائی کریں فرائی کر کے اس کے اوپر ڈال لیں تو وہ جو ہے وہ بھی بہترین جو ہے اس کے اندر آپ کا بن جائے گا سب سے اہم چیز آپ کی چبلی کباب کے اندر ہے کڑائی موٹی اور فلیٹ کڑائی ہو جس کے اوپر آپ چپلی کباب کو شکل دے سکیں تو اس طرح کی چھوٹی کڑائی مل جاتی ہے گھرہلو استعمال کے لیے آپ وہ لے کے رکھ لیں اگر آپ زیادہ شکین ہے ورنہ پین میں بھی بنا سکتے ہیں تھوڑے چھوٹے بنا لیں تو ہاتھ آپ کا تر ہونا چاہیے ایک موٹھی آپ نے ادھر سے کیمہ لینا ہے اگر بڑا کباب لگانا چاہے تو بڑا آپ لے لیں اور ادھر جو ہے آپ کی کڑائی کے اوپر تیل ہونا چاہیے یا کڑائی جو ہے آپ کی گرم ہونا چاہیے پھر یہ اس کے ساتھ چپکے گا نہیں ادھر وائز یہ چپکے گا یہ جو ٹماٹر اس کے اوپر رکھیں اور اس کو ہاتھ تر کرتے ہوئے بڑا کریں ورنہ یہ ٹوٹ گائے گا گیلے ہاتھ سے کریں گے تو یہ کباب نہیں ٹوٹے گا اور آپ کا ہاتھ بھی گلنے سے بچے گا یہ دیکھیں کباب بن گیا اب جو ہے اس کو ادھر لے گئے تیل کے اندر اور یہ والا جو ہے اس کو ہم اتار دیکھیں آپ کا تیل ہونا چاہیے دنبے کی چربی کا یہ دراسٹیکلی جو ہے فلیور چینج کرتا ہے کہ آپ اگر ویجریابل آئل میں پکائیں گے تو آپ کے کباب سہی نرم بھی نہیں رہیں گے اور وہ جوسی نہیں بنیں گے اگر آپ یہ دنبے کی چربی کا آئل ہے جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو دکھایا تھا میں نکال رہا تھا وہی نکال کے میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کا یقین کریں کمال فلیور ہے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اگر آپ ہائی جینک ہیں آپ کو ہیلتی فوڈ چاہیے تو یہ رسیپی آپ کے لئے ہائی نہیں تو اس کے اندر ہم دنبے کی چربی کا ہی استعمال کریں گے یہ کباب جو ہے اس کو دو منٹ پکانا ہے صرف دو سے اڑھائی منٹ زیادہ سے زیادہ اور یہ کباب ہمارا بہترین پک جائے گا یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ سے بہترین اس کو بھی جو ہے اسے رکھ جائیں گے تو جی چپلی کباب ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں اندر اور اس کو جو ہے ادھر رکھتے ہیں اور میں آپ کو چک کرواتا ہوں اس کی سوفٹنس یہ دیکھیں کوئی اکڑا نہیں ہے یہ کباب بہترین اندر تک پکا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں اکڑا نہیں ہے زبردست ہے یہ دیکھیں سوفٹنس دیکھیں اس کی اور اس کو اگر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہی اوثینٹک چپلی کباب کا سوفٹ اور جوسی ٹیسٹ میں لے گا جو کہ اصل میں ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اندر سے یقین کریں واقعی بہترین ہے یہ کباب بنانے کے بعد آپ کو کہیں بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں بڑے گی کباب کھانے کے لیے کیونکہ کمال کی اس کا ٹیسٹ موجہ مل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح نرم کباب ہے اور یہ نہیں ہے کہ کچھے اندر سے یہ پکا ہوا کباب ہے بہترین بس کمال کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے اس کو اتنا زیادہ ملا ہے کہ اس کا ریشہ ریشہ الگ ہو گیا اس کو پکنے میں ٹائم ہی نہیں لگتا وہ تھوڑا سا اس کو ڈیٹھ سے دو منٹ پکانا پڑتا ہے اور وہ بہترین اس پہ کلر بھی آ جاتا ہے اور اندر سے پکا ہوا کباب بھی ہے اس کو آپ بنا کے ایک دفعہ ضرور چیک کریں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ضرور ملقات ہوگی اس طرح کی بہترین ریسپیز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ